تو ہیلو دوستو جیسے کہ مجھے بہت کمنٹ آ رہے تھے کہ بلے رو نیو میں ایک تو ویڈیو چلا کے دکھاؤں آج میں آپ کو ویڈیو بھی چلا کے دکھاؤں گا اور بہت سارے کمنٹیو بھی آ رہتے ہیں بھئی آن روڈ مطلب کیسی چلتی ہے بیک اپ ہے بیک اپ کیسا ہے اس کا مائلیج کتنے کا دیتی ہے اور بھئی اسٹرینگ اور گیر بہت ہارڈ ہے اس کے بارے میں بتاؤ چلے پھر آج اس ویڈیو میں ٹوٹل کیلئے گردگوان لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھنا سب سمجھ میں آ جائے گا بھائی ٹھیک ہے اور یہ بتا دوں بھئی مجھے کتنے کی پٹی ہے آن روڈ اور کتنی ویٹنگ کے بعد ملی تو اس ویڈیو میں بینے رہی ہے کہ بھائی تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں بھائی ہم ویڈیو کیلئے جو کہ مجھے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں لی ڈی پر دیکھو بھائی جو کہ پہلے ہی لی ڈی آر تھی وہ آر تھی دوسری کمپنی کی چائنے کی تھی وہ لیکن کمپنی نے بدل کے اب یہ کین ووڈ کی لگا دی اس کے انتر تو بھائی اس میں تو کوئی اپسن دیکھتے ہیں جس سے ویڈیو سون چل جائیں دیکھیں اوکس ہے اوکس سے مشکل ہی چلے گا چلو اوکس بھی لگا کے دیکھ لے گے ٹیلی فون ہے بھائی ریڈو ہے یعنی کہ بھائی مجھے عوی تک کوئی اپسن نہیں دیکھ رہا ویڈیو چلانے کا تو پھر ایک کام کرتے ہیں یو ایس بھی لگا کے دیکھتے ہیں تو فائنلی یہ ہے یو ایس بھی اس کے اندر بھائی مجھے کچھ گانے ڈال دیتے ہیں چار مانچ یعنی چلا کے دیکھنے کے لئے تو میں بھی پہلی بار ٹرائی کر رہا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ماملہ رہا ہے تو میں چل گیا تھا کتنی مست قوالیٹی آئی بھائی ہٹکے سے دیکھے لگا گئے آرے بھائی تو یعنی کہ بھائی میں سمجھ گیا اس میں گانے کیوں نہیں چل دے ویڈیو میں اب بتا دوں میں آپ کو صحیح بات ہے نام اللہalts ماملہ یہ ہے کی اس میں سینسر ہے نا پارکنگ کے کیمرہ Radh pens تو اس لئے بھائی پارکنگ سینسر ohne ہے تو اس لئے کیمرے کا سست deserted تو اس لئے جب ہم کیمرے کاif فارٹ کروائے گا تو پھای ہمارا سسسٹم notes اس لئے آپ کیمرہ و 있잖아요 بھائی میں کیمرا لگا ہوں گا تو مجھے کیمرا کی دکھتا ہے تو اور یہ میں نے دیکھو پیارا سا گیجیٹ لگایا تھا یہ پر فیونگا ہے اور ان کیٹار تو بھائی اب بات کرتے ہیں آن روڈ پرائز مائلیج گے تو بھائی سٹیرنگ سکا تھوڑا ہارڈ ہے سلسلو میں تو ہمیں بہت ہارڈ لگ رہا تھا لیکن اب آدد ہو گئے کوئی دکھت نہیں بھائی تھوڑا گیر بھی بہت ہارڈ ہے تو اس لئے بھائی عادت ہو جائے گی دیرے دیرے تو گیر بھی تھوڑا ہارڈ ہے تو اس لئے آپ کو دیکھ عادت ہو جائے گی دیرے دیرے کہ بھائی سب ہو جاتا ہے دو چار دن کے اندرہ اندیں تو بھائی اب بات کرتے ہیں گاڑی کے مائلیج کے بارے میں یہ دیکھو میری گاڑی کتنی چل چکی ہے گاڑی چل چکی ہے بھائی پنتہلیس سو پہ دیس یعنی گاڑی کو میں جب لائیتا اب تم دیکھو میں نے پندرہ سو بے سرویس کروئی تھی جب میں لائیتا گاڑی کو تو یہ مائلیج دیکھتی اٹھارہ انیس کے قریب کا تو پھر گھٹتا گھٹتا پہنچ گیا بارہ پہ پھر میں نے پندرہ سو بے سرویس کروئی پھر اب پہنچ گیا تیرہ پہ لیکن جو دس ہیار پہ ہوگی سرویس اس کے بعد ہی مائلیج بڑھے گا پھر ہو جائے گا سولہ ساٹھے سولہ سترہ کے قریب کا بس سولہ تک کا مائلیج دے گی اور بھائی آف روڈ بھی بھی تیرہ کا مائلیج دے رہی تو اس سے بڑے کیا چاہیے آپ کو اور بھائی جو بھی بھائی مجھے ریٹ پڑھا ہے اس کا ٹوٹل ایس ایسی لگا کے بھائی سٹکوے لگا کے میٹ لگا کے بھائی سب کچھ لگا کے پڑھا ہے بھائی مجھے بارہ بارہ بتیس کے قریب کا تو میں نے لیے سالنپور سے تیروپتی وحیقل سے بھائی جو آپ کو بھی لینی ہے تو بتائیے گا مجھے یا پھر اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ جب کیمرہ لگوال ہو میں آپ کو میوزک یا ویڈیو بھی چلا کے دکھاؤں گا اور اگر جو آپ کو کوئی اور پروبلم کار کے اندر دیکھ رہی ہو یا کچھ بھی پروبلم ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو پوچھ سکتے ہو بھائی یہ کمینٹ کر دینا تو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو تمہارا بھائی تمہارا بھائی تمہاری لیے محنت کرتا ہے واقعی بھائی تمہاری لیے محنت کر کے ویڈیو بنا رہا سبسکرائب کر دینا اور سیئر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا تینکیو بھائی یہ بہت بہت سپورٹ کر رہے گا آپ پوچھ کے لیے بہت بہت درنیواد